اسلام علیکم اچھو ٹاپک کا نام ہے سیل اینڈ آرگنلیز اور بہت آسان ٹاپک ہے جیسے کہ لازٹ ٹیم آپ نے ٹاپک پڑھا تھا مولیکیولز آج ہم دیکھیں گے سیل اینڈ دیئر آرگنلیز جیسے کہ پیچھے مولیکیول پڑھا تو مولیکیول دو طرح کے تھے مائیکرو اور میکرو چھوٹے اور بڑے یہ دیفرنٹ مائیکرو اور میکرو مولیکیولز آپس میں اسیمبل ہوتے ہیں آپس میں ملتے ہیں ٹوگیدر ایک پرٹیکلر وے سے تو پھر جاکے سیل بنتا ہے اور اینڈ دیئر آرگنلیز اور اس سیل کے آرگنلیز بن جاتے ہیں سیل بیسیکلی ہے کہ یہ یونٹ آف لائف ہے ہماری زندگی کا جو یونٹ ہے وہ سیل ہے اور سیل کے اندر آرگنلیز ہے تو یہ ایسے سٹرکچر ہیں جو ویدین پریزنٹ ہوتے ہیں سیل کے اور پرفارم کرتے ہیں سپیسیفک فنکشن ہم اس کو نام دے دیتے ہیں دیارکول آرگنلیز جس میں آ جاتے ہیں رائیبوسومز مائٹوکونڈریا ای آر انڈوپلازمک ریٹیکیولم اگر دیکھا تھے ہمارے پاس کافی ٹائپس کے جاندار ہیں اور یہ ٹائپس آف آرگنیزم ہم نے بنائی ہے آن دا بیسیس آف نمبر آف سیلز نمبر آف سیلز کے لحاظ سے جیسے ایک جاندار یونی سیلر مطلب ایک سیل سے مل کر بننے والا یونی سیلولہ کہلاتا ہے جاندار جیسے بکٹیریا ہو گیا پروٹیسٹر ہو گیا کلونیل مطلب جس کے بعد گروپ آف سیلز ہوتے ہیں گروپ آف سیلز کی فارم میں رہنے والا کلونیل کہلاتا ہے دیارکول والوکس اور کچھ ایسے جاندار ہے جس کے بعد ٹریلین یا منی سیلز ہوتے ہیں دیارکول ملٹی سیلز جیسے ہیومن بینگز آگیا اسی طرح آپ کے پاس ٹائپس آف آرگنیزم اگر دیکھا جائے تو ٹائپس آف سیل کے لحاظ سے بھی ہے تو ٹائپس آف سیل کے لحاظ سے دو طرح کے جاندار دنیا میں موجود ہیں جو آپ نے کبھی نہیں بھولنے جیسے سب سے پہلے ہے پروکریوٹ اور ایک ہے یوکریوٹ پروکریوٹ کی پہچان ہے اس کے پاس نیوکلیس نہیں ہوت ہوتہ اور یوکریوٹ کے پاس نیوکلیس موجود ہوتے ہیں اور اگر پروکریوٹ میں دیکھا جائے تو اس کے پاس لیمیٹڈ نمبر آرگنیز اس کے پاس کیونکہ اورگر اس کے پاس نومنبر نبراین بڑنڈ ہوتے ہیں مگر یوکریوٹ کے پاس رچ نمبر ہے اور گنرست کی کیونکہ اس کے پاس مام پرینڈ باؤنڈ ہوتے ہیں جیسے کہ مائٹو کانڈریہ اپنے ایز اٹیس ہی پیپر میں لکھنا ہے جس میں سیل اور آرگنلس کے بارے میں ہاں اگر آپ ڈیٹیل چاہتے ہیں پرو کریوڈ اور یو کریوڈ میں ڈیفرنس تو آپ مطلب کے میرے پلی لیس میں جائیں جو سیل چیپٹر ہے وہاں پہ میں نے یو کریوڈ اور پرو کریوڈ میں ڈیفرنس ڈیٹیل میں بتایا آپ وہاں سے سٹیڈی کر سکتے ہیں مر جو پارٹ ون کے پہلے چیپٹر کہنا ہے یہ جو آپ نے بتانا ہے صرف اتنا ہی بتانا پرو کریوڈ اور یو کریوڈ کے بارے میں اور آپ نے ایز اٹیس ہی لکھنا ہے انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے اللہ حافظ